اسلام علیکم گائیز کیا حال چال کیسے ہیں آپ نے سب خیرزی ٹیٹاک امید کرتا ہوں آپ سب خیرزی ٹیٹاک و مزید میں ہوں گے مبارکو مبارکو بہت ہی زبردست نیوز لا چکا ہوں آپ لوگ کے لیے ایک ٹاپک نسیم شاہ کا ہے جو کہ بہت ہی زبردست نیوز ہے اور دوسرا ٹاپک بھی نسیم شاہ کا ہی ہے گوڈ ٹاپک سے پہلے یہ ٹاپک میں چھیڑنا چاہتا ہوں بھائی آج کل کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ یار مجھے تو ایک بات سمجھ آتی نہیں ہے کہ لوگ کمپیرزنگ کیوں ہی کرتے ہیں ابھی کمپیرزنگ کر دیا گیا ہے بومرہ کا نسیم شاہ سے یار بومرہ کا نسیم شاہ سے کمپیرزنگ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ایسے کیوں کرتے ہو بھائی بومرہ کا لیول الگ ہے وہ ایک الگ ٹریک کا بولر ہے نسیم شاہ کا ایک الگ لیول ہے وہ ایک الگ ٹریک کا بولر ہے ملک دونوں کے الگ الگ ہے مگر کمپیرزنگ کرنا ضروری ہے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یہی کیوں ہوتا ہے کہ انڈیا کا پاکستان سے پاکستان کا انڈیا سے کمپیرزنگ کیوں کیا جاتا ہے پاکستان کا آسٹریلی سے کیوں نہیں کیا جاتا انڈیا کا انگلینڈ سے کیوں نہیں کیا جاتا مگر کمپیرزنگ اگر کرنا ہے تو پاکستان کا انڈیا سے یا پھر انڈیا کا پاکستان سے کرو وہ بھائی صاحب کیا ہی بولے اب چلو چلتے ہیں گوٹ اپ ڈیٹ کی طرف نسیم شاہ کا ایک بہت ہی زبردست اپ ڈیٹ میں آپ لوگ کو سنانے لگاؤں گائے دلوں کو تھام کے رکھیں اس بات سے آپ لوگ کو بہت زیادہ خوشی ہونے والی ہے پاکستان ورسز آسٹریلیا کے جو میچز سٹارٹ ہونے لگے ہیں 4 نومبر سے پی سی بی نے یہی سوچا ہے آسٹریلیا ورسز پاکستان کے میچز میں سینئر پلئیرز کو کھلانا ضروری ہے جس میں شامل ہے بابا رازم شاہین افریدی اور ہم سب کے چہیتے نسیم شاہ اور ان پلئیرز کو واپس لانے میں کہیں نہ کہیں بہت بڑا ہاتھ محمد رزوان کا بھی ہے اور اس سکوارڈ میں اور کون کون شامل ہے اس حوالے سے ایک اور کنفرم سکوارڈ ڈیٹیل ویڈیو میں بناوں گا انشاءاللہ اوکی گائز ابھی اتنا ہی وی بی نیچ سیم انشاءاللہ ویڈیو تینکی سو مچ فور ووچھیں